نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدن علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم اننا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمين ان اللہذین یحبونا بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے ان کو اچھا لگتا ہے کیا اچھا لگتا ہے ان کو انتشیال فاہشاتو کہ فہاشی پھیلے بے یعی کی باتیں پھیلیں فلذین آمن ایمان والے لوگوں میں جو ایسا کرتے ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ کام فہاشی پھیلانے کا لہم عذابن علیمن فی الدنیا والاخرہ ان کے لئے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخر دنیا بھی عذاب ہے اللہ افو اکبر اس آیت کو آپ ہائلائٹ کریں اور اس کے بعد یہ آیت بڑے تدبر کرنے کی ہے اس لئے کہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے فہاشی پھیلائی جاتی ہے اس چیز کو بھی پہچاننا ہے چونکہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے فہاشی بہتش باتیں بہتش چیزیں بے حیائی کی اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے اسی لئے اس نے اس طرح کے حکامات دیئے جن میں حیاء ہے اللہ تعالیٰ کے سوچیں اللہ تعالیٰ کو ایسی باتوں کا ایسی چیزوں کا جو ذکر کرنا ہے نا وہ بھی پسند نہیں ہے کہ اس طرح سے کھلا 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 کئی چیزوں کے ذکر دیے جائے آپ قرآن کریم میں دیکھیں جہاں پہ میاں بیوی کے تعلق کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ اس کے لئے کوئی ورڈز ہی نہیں آئی ربیت میں ہیں جیسے انگلیش میں ہیں غیر چیز کے لئے الفاظ عربیق میں بھی ہیں لیکن ان کو کیسے ڈھکے چھپے ہیں الفاظ کے اندر بیان کیا جاتا ہے چھوہ ہو عرتوں کو یہاں ایسی بات کری جاتی ہے جو بہت یعنی ایک کور کے ساتھ سمجھانے کے لئے ہو کیونکہ حکامات تو دینے تھے نا ہم تو آج ایون وہ ورڈز یوز کرنے میں بھی کوئی زیادہ خباحت محسوس نہیں کرتے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور قرآن کریم نے فواہش کے راستوں کو بھی بند کرنے کا انتظام کیا ہے ایسا سسٹم دیا کہ جو فواہش کی طرف جانے والے راستیں ہیں نا وہ بھی بات دو جائیں اسی وجہ سے یہاں پہ بتایا گیا نا کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں ان کو مشہور نہ کرو ان کو شورت نہ دو جب تک تمہارے پاس چار گواہ نہ ہو جو اس موں سے ایسی باتیں نکال لے گا اس کے اوپر حد قضف لگائی جائے گی اور جو کوئی کر لے گا پھر کھلا مکھلا اس کے لئے یہ سزا ہے آپ دیکھیں جب یہ چیزیں ایسی سزائیں دی جانے لگیں یہ سزائیں اسی لئے رکھی گئی ہیں تاکہ بے حیائی کی باتیں معاشرے میں عام نہ ہو کہ لوگ بے حیائی کی باتیں کرنے میں کوئی ججہ کی محسوس نہ کریں اگر آپ آج اپنے معاشروں کو دیکھیں تو ایسی چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ فواہش سے نفرت ہی نہیں رہی بے حیائی کی باتوں سے نفرت ہی کم کر دی گئی کیونکہ جب ان چیزوں کو اتنا عام کر دیا جاتا ہے کہ خبار میں آپ روز وہی خبر پڑھتے ہیں روزانہ ایک ہی خبریں ہوتی ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں ہوتی ہیں استغفراللہ ربی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ریپ وغیرہ کی خبریں ہوتی ہیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں دی جاتی ہیں اور بڑی ہائلائٹ کر کے دی جاتی ہیں اتنی شورت کی جاتی ہے کیا اس کے اندر فائدہ مل رہا ہے کیا اس کے اندر بھلائی کا کام ہو رہا ہے خدمت خلق ہو رہی ہے فہاشی ہے جس کو نشر کیا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کے جذبات کو اور اُبھارا جاتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس قسم کے طریقوں کے ساتھ تم بھی یہ کام کر سکتے ہو نئے سے نئے آئیڈیاز دے دیے جاتے ہیں یہ آج جو برائیاں ایسی عام ہو رہی ہیں اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم بھی تو نہیں اپنا کوئی حصہ ڈال رہے ہیں چاہے ہم میڈیا میں نہیں بھی ہیں ماؤت پیسز بھی میڈیا بن جاتے ہیں یہ جو ہماری اونگلیاں فون پہ اور یہ کمپیوٹروں پہ چلتی ہیں یہ بھی میڈیا ہیں آج تو میڈیا ہر ایک بنا گیا نا کہ کس کس طرح ہم ان میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جب یہ چیزیں عام ہو جاتی ہیں تو یہ پھیلتی جب ان کے جو یہاں پر فواہش پھیلنے کی اتنی بڑی سزا بتائی گئی کیا ریزن ہے اس لئے کہ جب فواہش پھیلیں گی فواہش باتیں پھیلیں گی تو اس سے وہ گناہ وہ بے ہی آئی ہلکی نظر آنے لگے گی پھر لوگوں کو نہیں لگے گا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے پھر ان کو کرنا ان کو دیکھنا ان میں انوالب ہونا لوگوں کے لئے کوئی بڑی بات ہی نہیں رہی لوگوں کو وہ عام ہی نظر آئی آپ سوچ رہے ہیں کہ آج سے سو سال نہیں تو پچاس سال پہلے بھی سیونٹی یئرز پہلے جن چیزوں کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان کا نام بھی کبھی زبان پہ آئی آج بچے بچے ان باتوں کو جانتے بھی ہیں اور ان کے نام بھی جانتے ہیں اور سب ان کے بارے میں پتا ہے کیسے؟ کیونکہ بے ہی آئی یہ ان کو پھیل آیا گیا یہاں پہ بے ہی آئی کو پھیلانے کی بھی بات ہے اور بے ہی آئی کی باتیں کرنا چاہتے ہیں جو جو گو سپس اور جو بے ہی آئی کی باتیں جو ہوتی ہیں کنورسیشن وہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں دونوں کے لئے تو اب آپ بھی اپنے لئے ہومبک لکھیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کیسے کیسے بے ہی آئی کو پھیل آیا جاتا ہے کس کس ذریعے سے پھیل آیا جاتا ہے اور ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے پہلے ایک وقت تھا کہ اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا کہ ٹی وی جو ہے وہ بے ہی آئی بہت پھیلاتا ہے تو جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا ان کو بہت نیک شریف اور دیندار سمجھا جاتا تھا حالانکہ ٹی وی تو کوئی بہت بے ہی آئی کی چیز کوئی یہ رہا ہی نہیں یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اس سے بڑی بے ہی آئی کی چیز ہے جو انٹرنیٹ ہے چاہے وہ فون پہ ہو چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو چاہے وہ کسی چیز اور ڈیوائس پہ ہو آئی پیڈ ہو یا کچھ ہے انٹرنیٹ ٹی وی سے کئی زیادہ خطرناک چیز ہے ٹی وی تو بڑا معصوم چیز رہ گیا ہے بہت ہی معصومیت اس کے تو کوئی قائد قانون ہے انٹرنیٹ تو ہر قائد قانون سے آزاد ہے اور وہ وہ چیزیں جو کبھی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھنا یا وہ انٹرنیٹ پہ اتنی عام ہے اور ابھی آپ بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا سین ایک دم سامنے آ جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور پسینے آنے لگتے ہیں یہ آ کیا گیا میرے سامنے ایسی سی چیزیں ہیں تو فواہش فواہش اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے دنیا کے اندر اس کے اندر آپ چھوٹے بچوں سے لے لیں آپ ان کی بار بیس دیکھ لیں بچیوں کی کیسے ان کے اندر فگر نمائع کیے جاتے ہیں کن آزا کو ابھارا جاتا ہے ان بچوں کے کارٹونز دیکھ لیں کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیوں اس چیزوں کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کیا یہ فواہشی کی اشاعت نہیں ہے پبلسیٹی نہیں ہے چرچہ نہیں ہے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں وہ چیزیں دی گئی ہیں جن چیزوں کا بچوں کو بھی پتہ بھی نہیں ہے ایسی چیزیں بچوں کو کارٹونوں میں دکھائی جاتی ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں وہیں سے پوائزن ڈال دیا جاتا ہے آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ اپنے اور جو کپڑے ہیں یا جو پہننے اورنے کے اور وہ ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں کس چیز کی کوئی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے فواہشی کو جب ڈیپ نیکس بنائی جاتی ہیں جب بازو چھوٹے ہونے لگتے ہیں جب شلواریں اینکل سے اوپر جانے لگتی ہیں کیا چیز دکھائی جاری ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ حیاء جس چیز میں ہوگی نا وہ اس کو خوبصورت بنا لیتی ہے اور ہم سوچتے ہیں ننگا ہونا بے حیائی ہونا وہ خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی نہیں ہے حیاء خوبصورت بناتی ہے چیزوں کو تو ایسے لباس پہننا اور پھر ایسے لباس پہن کے پھر آگے انہی چیزوں کو پروموٹ کرنا کہ ایسے ہی لباس پہننے چاہیے اور پھر ایسے لباس پہن کے پبلک میں جانا بے حیائی کو پروموٹ کرنا ہے یا نہیں آپ کو دیکھ کے چار اور لوگ پہننا چاہیں گے ان چار کو دیکھ کے اور دس پہنیں گے ان دس کو دیکھ کے بیس پہنیں گے گناہ کس کے اوپر گیا ہر عورت آج چاہتی ہے کہ بس میں موڈل ہوں مجھے دیکھ کے لوگ فالو کریں اور میرے جیسا کسی کا کپڑا ہی نہ اور کہ کوئی ایسا لگے ہی نہیں اور اس کے اندر فہاشی کے بے ہیائی کی چیزیں کہیں ہیں ان لباسوں میں اور ہم آج ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی بے ہیائی نہیں بے ہیائی عام جو چکی ہے آج اس کو کہنا بھی بے ہیائی کہتے ہیں نہیں ایون کئی ابائیہ جیسے ہیں جو بے ہیائی ہیں اتنے چوچ سینے وہ جو لباس آپ نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لئے بنایا تھا اسی میں اپنا سینہ نمائیہ ہو رہا ہے یہ کیسی ہیائی ہے ہیائی ہر چیز میں ہوتی ہے گفتگو میں بھی ہیائی ہوتی ہے پہننے میں بھی ہیائی ہوتی ہے نظر میں بھی ہیائی ہوتی ہے چال میں بھی ہیائی ہوتی ہے باتچیت میں سب چیزوں میں ہیائی ہوتی ہے اور سب میں ہمیں سب میں اپنانی ہے حیاء یہ نہیں کہ میں نقاب تو لے لوں میں اب آیا تو پہن لوں اس کے بعد میرے چلنے کا سٹائل میرے بولنے کا سٹائل میری نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں میری باتیں ایسی ہو رہی ہیں میرے جیسچرز ایسے ہیں میرا طریقہ ایسا ہے میں جیسے اپنے آپ کو کیری کر رہی ہوں میں مردوں کے سامنے جس طرح اٹھکیلیاں کھاتی بھی چل رہی ہوں اور جیسے ناز و انداز دکھا رہی ہوں وہ سارے تو بے حیائی کے ہیں پھر یہ اوپر اگر اوڑ بھی لیا پورے چادر اوڑ بھی لی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو حیاء ہر چیز میں ہے اور بے حیائی بھی ہر چیز میں آ جاتی ہے انہی کو اپزیٹ کر لیں بے حیائی چاہے گفتگو میں ہو چاہے آپ کے چلنے پھرنے میں ہو چاہے آپ کے لباس میں ہو چاہے آپ کی نظروں میں ہو سب طرح کی بے حیائی حرام ہیں اور یاد رکھے آگے بھی آئے گا شیطان پسند کرتا ہے بے حیائی کو اور اس کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اور نہ اس کا حکم دیتا ہے ہم پھر کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ یہ منع ہے وہ بھئی کہاں لکھا ہے منع ہے آپ یہ دیکھو یہ بے حیائی ہے اگر تو بے حیائی کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا تو تم تو شیطان کے راستے پہ ہو پھر آپ ہمارا آج جو فلمی ڈرامی جو بھی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں آپ ان کے ٹوپکس کیا ہیں جن سے ہم کہتے ہیں ہم بہت لرن کرتے ہیں جن سے بڑے مجھے سبق مل رہے ہیں ٹوپک کیا ہیں ان کے اور آج تو مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ ٹوپک بھی ماشاءاللہ بہت ہی حد سے بڑھ گئے ہیں رومانس، لاو، فیئر یہ ٹوپک ہے کس کا کس کے ساتھ چکر اس کا اس کے ساتھ چکر یہ ہے یہ ہیا ہے انسان کی فطرت بتائے گی آپ کی فطرت بولے گی کیا یہ ہیا ہے خود بتائیں عشق مواش کے اس کے سین اور بیڈرومز کے سین دکھانا یہ دکھانا کیا ہے یہ ہیا ہے جس سے جذبات انسان کے یعنی جوش مارنے لگیں اس کی سیچوال فیلنگز اراؤز ہو یہ وہ کہ یہ ہیا کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا بھی دل کرے کہ یہ ہی کرنے لگوں میں وہ ہیا ہوتی ہے کیا پھر اس کے بعد ایسی ایسی چہرے اس کے اوپر آتی ہیں ایسی ہیروین ہیں اور وہ ہیرو ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جو نوجوان دیکھنے والے ہیں نا ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی ملیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں میں شادیوں کے جب وقت آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہی جیسی سکرین پر نظر آتی ہے نا جو عورت ویسی ہی مجھے لڑکی چاہیے لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں ویسا ہی ہینسم چاہیے تو ہم مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہیا کی چیزیں ہیں پھر کس نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے کیا وہ ہیا کی نظریں ہوتی ہیں جس سے ان کو دیکھا جاتا ہے یہ جسی طرح ایک زمانے ہوتے تھے پرانے زمانے جس میں لوگ دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ وہ فلانے جگہ میں نہ جائیں وہاں پہ ایسے ایسے عورتیں مطلب ایسی چیزیں ہیں ایسی عورتیں ہیں ناچ گانے ہیں مجرے ہیں آج تو کہیں جانے کی بھی نہیں ضرورت ہے آج تو یہ مجرے مجرے تو میرا خیال میں مجرے تو بڑے معصوم چیز رہ گئی تو پرانے زمانے کے لوگوں کے لئے بہت بری ایک چیز سمجھی جاتی تھی ان کے لئے وہ ہی بہت بڑی بے حیائی تھی آج تو بے حیائیوں کا طوفان اتنا ہے کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے دیکھیں نا اس کو چھوٹی چیز اتنی چھوٹی کر دیا گیا اللہ کے نزدیک نہیں چھوٹی ہمارے معاشروں کے اندر چھوٹی چیز ہے یعنی بے حیائی اتنی حد تک ایکسٹینڈ کر گئی کیا کہ یہ آج ہمارے معاشروں میں چھوٹی سمجھی جاتی ہے اور اس کو چھوٹے سمجھتے ہوئے باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ سب مل کے یعنی کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون کون ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہ سین تک رہے ہوتے ہیں ایسے بے حیائی کے جس میں سم بھی تھرکتے ہیں جس میں ان کے فگر بھی دکھائے جاتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں ڈسکرائب کرنے کی ضرور ہے کیا کہ ہوتا سب جانتے ہیں کہ پھر ہی گھر نہیں جھوڑتے شادیاں کامیاب کیوں نہیں ہوتی کیوں ہر آدمی کو ایک ہیروین چاہیے اور ہر لڑکی کو ایک ہیرو چاہیے یہ یہی چیزیں جب آم ہوتی ہیں یہ کہاں کہاں تک زہر پھیلتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہم کر سکتے جب ان چیزوں کو پبلی سائز کیا جاتا ہے پبلی سیٹی ہوتی ہے نا تو یہ گھروں کو توڑ دیتی ہے پھر جو خفیہ اور یعنی تعلقات چھپے ہوئی دوستی ہیں اور وہ سب ہوتے ہیں یہ چیزیں جب آم ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ایک نوجوان وہی چیز دیکھے گا اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے گا پھر وہ دیکھے گا وہاں پہ بھی عورتیں بند سمر کے گھوم رہی ہیں تو ایسے یہ کسی بھوکے کے سامنے آپ نذیذ کھانا رکھ دو بڑی اچھی پریزنٹیشن کر کے رکھ لو تو اس کے موہ میں پانی تو آئے گا نا تو پھر وہ بے ہیائی ہے کہ بے پردوں کے باہر گھومنا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بھی فہاشی ہے موہ سے گالم گلوچ کرنا یہ بھی فہاشی ہے یہ بے پہنچ بات ہے اپنے موہوں کو کنٹرول میں رہ رکھنا اور لان تان کرنا اور ان سے اس طرح کی باتیں موہ سے نکالنا یہ بھی فہاشی ہے پھر اسی طرح جب ہم کوئی ایسی ہمیں نیوز مل جاتی ہے فہاشی کی پھر ہم اس کو آگے پہنچاتے ہیں ایک کوپی کیا ادھر پیسٹ کیا ادھر آگے کیا ادھر کیا ادھر کیا کبھی کسی جگہ پہ لگا دیا کبھی کسی دیکھو دیکھو یہ کیسے ہو کیا ہو رہا ہے یہ یہاں پہ اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم بڑی اصلاح کر رہے ہیں نہیں ہم گند کو بکھیر رہے ہیں پورے معاشرے میں گندگی کو اب یہ مجھے بتائیں اگر ہیومن بیسٹ کہیں پڑھاؤ فہانہ پڑھاؤ کہیں کون اس کے پاس جا کے کھڑے ہونا چاہے گا اور اس کو اٹھا اٹھا کے ہر جگہ پھیلانا چاہے گا یہ اس سے بھی گندی چیز ہے فہاشی کی باتیں ہم شوق شوق سے اس کو پھیلاتے ہیں کیوں کیا ہمارا ٹیسٹ یہی رہ گیا اور ہم نے ان چیزوں کو یہ جو ساری چیزیں ہیں جو میڈیا پہ ان کو انٹرٹینمنٹ کا نام دے دی ہے اور جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ستاروں کا نام دے دی ہے سٹارز ہیں وہ ستارے ہیں وہ کس کے ستارے ہیں وہ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں ستارے تو اللہ نے بنائی رہنمائی کرنے کے لئے راہ دکھانے کے لئے قرآن میں آتا ہے ان کا یہ مقصد ہے اندھیرے میں راہ دکھاتے ہیں ڈائریکشن دیتے ہیں یہ کس کو ڈائریکشن دے رہے ہیں انہی کو نا جو ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یہ کس کی رہنمائی کر رہے ہیں پھر آپ اپنے سائن بورڈ دیکھیں اپنے ایڈویٹیزمنٹ دیکھیں اس میں کس کو کھڑا کیا جاتا ہے عورتوں کو پورا بنا سمار کے کیوں اس لئے کہ اس کے بغیر پروڈکٹ نہیں دیکھے گا کیونکہ ہر ایک حریص نظر اس کو دیکھنا چاہتی ہے چسکا لینا چاہتی ہے فلموں میں ڈالے جاتے ہیں ایسے سینوں اور ان کے ایڈز میں دکھائے جاتے ہیں ایسے سین جو جس کو کہتے ہیں مسالہ ہے یہ مسالہ ہے بے ہیائی مسالہ بن گئی فہاشی تو مسلمانوں میں ایسے سے دربازوں سے داخل ہو چکی ہے تصور بھی نہیں ہم کر سکتے ایسی سی جگہوں سے آ گئی ہے امت مسلمہ جو ہے اس کو تو بلکہ بہت سارے لوگوں تو یہ شوق ہوتا ہے اور فہاشی پھیلے ان کے اندر یہ کیوں اس طرح سے رہتے ہیں انہیں دکھیانوسی پرانے زمانے کے خیالات رکھنے والی تم تم کیوں ایسے سوچتی ہو یہ فہاشی کو عام کرنا اس کے لوگ شوق رکھتے ہیں کہ ایسی عام ہو شوق کیسے رکھا جاتا ہے جب ایسی مکس گیدرنگز کی جاتی ہیں ساتھ بٹھایا جاتا ہے آپ اس لوگ ساتھ گپ شپ کریں یہ کونسی دکھیانوسی بات الگ بیٹھیں ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں پھیلیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کلچر پھیلیں جس کے اندر سب ایک مکس ہوں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بڑے فرینک ہوں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ کتنی باتیں کی حضرت سبحان کے ساتھ مجھے بتنا ہے کوئی حال چال تو پوچھنا ہی تھا ملاقات نہیں چاہیے تو پھر کوئی حال نہیں پوچھنا چاہیے ہمارے گھر میں آئے ہماری دوستوں کے ہس بڑھنا ہے ہم ان سے جا کے پوچھیں گے نہیں آپ نے کھانا صحیح کھایا کہ نہیں آپ کیسے ہیں کیسے چل رہی ہے آپ کی جو آپ کیسا ہو رہا ہے ان کو بھی پوچھنا ہے ہم سے ضروری دیکھیں یہ ہم نے چیزوں کو اتنا آج سمجھ لیا نا کہ کوئی اگر ایسی بات بھی کرے ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاگل ہے پھر اس کے بعد اگر فکینڈل بنتے ہیں یا اس کے بعد پھر ایسی باتیں ہوتی تو پھر کیسے نہیں ہوں گی ایسے معاشرے میں تو پھر یہی چیزیں جب آپ نے اس کو ایک بیس دے دی نا تو پھر اگے گا تو وہی نا جو وہ بیج ڈالتے ہیں آپ نے یہ بیس منا دی جب گھروں کے محول ہی وہ نہیں رہے جو اسلامک ہے تو پھر آگے سے آگے چیزیں چلیں گی نا پھر لڑکی لڑکیاں کہیں گے ہم نے کزن سے نہیں شادی کرنی کیونکہ کزن نا تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہیں جیسے وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ہر وقت ان کو تو ان کے ساتھ کوئی رہا ہی نہیں ہے ایسی اٹریکشن سورہ نساء میں نا زینہ کے لیے فاحشہ کا لفظ آیا ہے لیکن جو بھی بے حیائی کے راستے ہیں اور جو بھی ایسی صورتیں ہیں جو بے حیائی کی طرف لکھر جاتے ہیں جو زینہ کی طرف لکھر جاتے ہیں جو اس طرف کے راستے کھلتی ہیں وہ سب ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں سب ہی بے حیائی سب ہی حیجان کرنے والی چیزیں اتنا تک اسلام نے منع کیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ عورت اپنی دوستوں کے ساتھ نہ مرد اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پارٹنر کی بیڈ کی باتیں نہ کریں نہ عورت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کریں اتنا بھی منع کیا گیا کہ کوئی عورت اپنے آدمی کے سامنے دوسری عورتوں کا ذکر نہ کریں ان کی خوبصورتی کا یا وہ فلانی یا اپنے بھائی کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے شہر کے سامنے فلان تو اتنی خوبصورت لگتی فلان ہیروین دیکھا ہے کتنی خوبصورت ہے اور فلان نے نہیں اسے منع کیا گیا ہے کہ اس کو ایسے ڈسکرائب کرنے لگے کہ جیسے کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی آ جائے کہ کیسی ہوگی وہ اسی طرح ایسی چیزوں کو لکھنا چاہے وہ رسالے ہیں چاہے وہ آپ کے ٹیکسٹ ہیں چاہے وہ آپ کے فیس بک ہیں چاہے وہ ایسی چیزوں کا لکھنا ایسی چیزوں کا پڑھنا ایسی چیزوں کا دیکھنا ایسی چیزوں کی اشاعت کرنا سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اب ہم دیکھیں کہاں کہاں ہم اپنا حصہ ڈال دیں اس میں جو ہومو سیکشوالیٹی کے معاملے ہیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں بے ہی آئی کے تمام معاملے اس میں اور یہ معمولی بات نہیں ہے جو یہاں پہ کہی گئی کہ دیکھیں اس کے لیے عذاب ہے درد والا علیم آپ بار بار پڑ پڑ پیش ہو سکتا ہے آپ کو اسے فیملی رائز ہو گئے اور اتنا نہیں آپ کو یہ بہت زیادہ انٹینس نہیں لگ رہا ہو لیکن خود سوچیں درد والی ٹیکہ لگانے سے ہمیں کتنا در لگتا اگر پتا چل دیا کہ اس انجیکشن بہت درد ہوتا ہے اس چیز میں بہت درد ہوتا ہے ہم درد والی چیزیں کتنا دور بھاگ دیں اور کہا جائے عذاب عذاب ایٹسلف بہت تکلیف دے چیز ہے اور وہ بھی دردناک اور وہ بھی صرف آخرت میں نہیں ہے دنیا میں بھی ان کو ملے گا اللہ کی بات سچی ہے اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لئے عذاب ہے جو لوگ ایسی چیزوں کی اشاعت کریں چاہے وہ شائری کر رہے ہیں چاہے وہ لٹریچر ہے چاہے وہ فلمیں ہیں چاہے وہ افسانے ڈرامے ڈائجیسٹ کچھ بھی ہیں جہاں جہاں پہ اشاعت کرنے کا جس جس کو شوق ہے کئی لوگ خود نہیں لکھ سکتے تو وہ پڑھ کے ہی دوسروں تک ضرور پہنچا دیں گے کہ یہ دیکھو میں نے یہ ایسا افسانہ پڑا دیکھو یہ میں نے ایسی خبر پڑی دیکھو میں نے یہ ایسا سنا وہ وہاں سے ہی پبلس آئیز کریں گے پبلس ہٹی تو ہر جگہ سے ہو سکتی ہے کہاں کہاں سے ہم پبلس آئیز کر رہے ہیں اور کہاں سے ہم ان ٹریپس میں پھس رہے ہیں پھر کہیں میوزک ہے اس کے اندر فہاشی ہے اس کے اندر پوش باتیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں ان کی اشاعت کرنا آپ ان کی اشاعت کیسے کیسے کرتے ہیں جب آپ ہر جگہ لگا لیتے ہیں آپ اپنے فنکشنز میں لگاتے ہیں آپ ایسے سب سنیں اگر نہیں بھی گھر میں سنتے تو آج سن لیں آپ اپنی گاڑیوں میں لگا لیتے ہیں آپ اپنی ریسٹورانٹ میں لگا لیتے ہیں آپ اپنی اور جب آپ پہ لگا لیتے ہیں کہ دیکھو کوئی یہ پھیلے یہ چیز لوگ اس کو سنیں کون اس کا ذمہ دار ہے وہی بندہ نا جس نے یہ اس کو پسند ہے کہ ہاں یہ پھیلے اس کے اوپر سارا گناہ چلا گیا اب بتائیں کہ اس آیت کے اندر کئی ڈرائنگ رومز کی گفتگویں آگئیں کئی اور جگہوں کی گفتگویں آگئیں کئی جگہ پہ بیٹھ کے یہ کام ہو رہا ہے جن کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تمہارے گھر میں بند ہیں جگہیں یہاں صرف ہاشی کیسے پھیلے گی نہیں وہاں سے بھی پھیل رہی ہے اور آج کل تو لوگ تو لگا لگا کے ایسی خبروں کو بیان کرتے ہیں اور اگر ہم خواتین بے پردوں کے باہر نکلتے ہیں تو ہم کیا پھیل آ رہے ہیں حیاء پھیل آ رہے ہیں خود سے خود ہی سوال کر لیں کسی صرف تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کیا ہم حیاء پھیل آ رہے ہیں اگر ہم ہیجاب لے کے بھی باہر جا رہے ہیں تو کیا ہم ہمارا حال ہلیہ ایسا ہے کہ اس کے اندرہ حیاء ہے کہیں ہم فہاشی کے کیریئرز تو نہیں بن گئے فہاشی کی انسٹرومنٹ تو نہیں بنے گئے اللہ اکبر ایسے ہی نہیں ہے جو آج اتنے جو اتنے کرائم ہو رہے ہیں اتنے جرائم ہو رہے ہیں اس چیز کے جنسی جرائم جو ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہائی کیوں کوئی بھی سیف نہیں رہا دیکھو نہ چھوٹے بچے نہ چھوٹی بچیاں نہ کوئی اور کوئی اسی عزت نہیں ہے سیف آپ کیا سوچتے ہیں ایسے یہ بڑھ گئے ہیں ان کے پیچھے جائیں یہ ساری چیزیں ہی آپ کو ان کے پیچھے ملیں گے سب ہر ایک اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا جب رول پلے کرتا ہے سب ہی فہاشی پھیلتی معاشرے میں ایسے ہی نہیں پھیل جاتی اگر کوئی ایک بندہ کر رہا ہو نا صرف تو اس سے نہیں پھیلے گی یہ گند سارے حصہ لیتے ہیں جب اس کو پھیلانے میں تو پیری پھیلتی ہے کہیں ضرور کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ یہ کام ہو رہے ہیں اور یہ اتنے پھیل گئے ہیں اور پھر میڈیا ہم کہتے ہیں سارا کسور میڈیا کا ہے وہ میڈیا کہتے ہیں ہم تو وہی دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح کہتے ہیں نا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو وہ دکھاتے ہیں لوگ اس سے چسکیں لیتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں ایسے ڈرامے اور ایسی موویز اور ایسی چیزیں یہ زیادہ چلتی ہیں جن میں یہ چیز ہوتی ہے جن میں انہوں نے مسائلہ ڈالا ہوتا تھا تب ہی ح now تو وہ تو ان کے پر نام لگاتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو دیکھیں یہ ہاتھ ہو گئی ہم اپنی خود ہی فلمیں بنا کے اپنی شادی کی اپنی ان کی گھر گھر بجواتے ہیں دیکھو ذرا ہماری بچیاں کیسے ڈانس کرتی ہیں دیکھو ذرا ہماری شادی کے البم کیا ہے دیکھو ذرا ہماری دلن کتنی سجی بنی بیٹھی ہوئی ہے ہم اپنے گھر میں خود اتنے تیار نہیں ہوتے جتنے جب ہم باہر نکلنے لگتے ہیں تو فول تیار ہو کے بے پردوں کے نکلتے ہیں تو پھر ہم کیا پھیلا رہے ہیں کیا ہم تو نہیں خدا نہ ہاستہ انجانے میں جانتے بوجھتے تو نہیں کوئی کرتا ہوگا لیکن انجانے میں کہیں ہم اس کو پھیلانے والے تو نہیں بن جائے اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہاں کہاں پہ ہماری وجہ سے کہیں کوئی چیز پھیل رہی ہے ہاں ہماری باتوں سے ہماری مجلسوں سے ہماری اور کدھر کدھر پھیل رہی ہے تو اس کی روک تھام کی ضرورت ہے یہ ایک طوفان ہے جو آ چکا ہے جس کو روکنا ہے ہم نے اور دیکھ لیں آپ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنا ناپسند کیا اس کی ڈسکشن کو ایک چیز پھیلی تھی ایک سکینڈل بنا تھا اللہ تعالیٰ نے نہیں پسند کیا کہ کوئی اس کی باتیں بھی کرے اگر ایک آدمی نے کی تھی تو آگے آگے کیوں گئی آپ سے یہ انشاءاللہ ارادہ کرنا ہے ایسے کوئی قصہ کوئی کہانی کوئی شاعری کوئی گانا کوئی ڈریس کوئی جس میں بھی ہی جان برپا کرنے والے کوئی جذبات کو بڑھکانے والی کوئی چیز ہو وہ ہم نے نہیں کرنی کوئی گفتگو کوئی کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کوئی ان سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ان کا حصہ بننے سے محفوظ رکھے اور یہاں پہ جو عذابن علیم کی بات ہے نا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جسم کے ہر عضو کو ہر بوڈی پارٹ کو عذاب ہوگا اس لئے دردناک عذاب کہا گیا اور دنیا میں کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کیسا وہ کریں مگر اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ہوتے ہیں اکثر ڈپریشن فرسٹریشن اور اس طرح کے ان کی زندگییں کوئی سکون والی نہیں ہوتی اور اس آیت کو ہائی لائٹ اس لئے کرنا ہے کہ ہم نے اس کو دھیان میں رکھنا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہاں آپ آیت کو یاد رکھیں گے نا جب آپ وہ چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو پھر یہ آیت یاد آئے گی دیکھو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اوپر عذاب و نلیم دنیا اور آخرت میں صرف آخرت نہیں کہا کے تو ایسا انسان بچے کا کاؤں اس کو کدھر سکون ملے گا وہ کدھر جائے گا جس کو دنیا میں بھی عذاب ہے آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ ہم جاتے ہیں نیوارک سیٹی جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے بورڈز بسوں کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے ایڈز لگے ہیں اتنے بے ہیائی کے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی کئی جگہ پہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ انسان شرم سے اس کا سر جھگ جاتا ہے اور کئی جگہیں ایسی ہیں وہاں ان جگہوں پہ بھی نہ جائیں جن کو سن سٹیز کہا جاتا ہے جن جہاں پہ شراب جوئے اور یہیں اڈے ہوتے ہیں ایسی ایسی چیزیں لکھی جاتے ہیں کہ وہ انسان پڑھنے سے بھی گناہ گار ہو جائے ایسی جگہوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو بے ہیائی کے اڈے ہیں تو ایسی چیزوں کو پھیلانے نہیں اور جو ظاہر ہے اس میں انوال ہوگا پھر اس کا کیا بہت اچھا انجام ہوگا ایک تو پھیلانے والا ہے نا اور دوسرا جو ہے جو اس کے اندر خود انوال ہوگیا جو ٹریپ میں پھس گیا اس کے لئے پھر سوچیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما کے نا بتا دیا ہم سب کو کہ ہم جتنا مرجع کہیں لے جی اس سے کیا ہوگتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ تو بہت پرانی باتیں رہ گئیں کتنے بیک ورڈ نہ بنو کراؤ لڑکیوں کی ریس کراؤ سب کے سامنے سڑکوں پر ان کو بھگواؤ اور ہم تو بہت براڈ مائنڈڈ ہیں اور آج تو ہم کیا انلائٹنڈ ہو گئے ہیں اس سے کہ ہم بہت موڈرن ہو گئے ہیں ہم بہت ایسے ہو گئے ہیں روشن خیال ہو گئے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہے یہ تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا ہے ہمیں ان باتوں کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے تمہیں یہ سمجھ آئے نہیں اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا تمہارے کہنے سے نہیں تمہیں نہیں سمجھ آرہی اللہ کو پتا ہے جس نے تمہیں یہ حکم دی ہے ہستغفراللہ ربی اس کے بعد پھر تو کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں اس نے تو سب زبانیں بند کر دی واللہ یعلم وانتم لا تعالی بس ہم سا آپ کے مو بند ہو گئے اب تمہیں تو پتا ہی نہیں ہے جب تو پھر تم کیا کمنٹ دو گئے تمہارے تو بات ہی ختم کر دی گئے تمہارے پاس علم کچھ ہے ہی نہیں ہے تم کیسے اپنے لئے خود ہی بنا سکتے ہو کہ میری بات جو ہے وہ ٹھیک ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تب کہہ سکتے تھے جبکہ تمہارے پاس کوئی علم ہوتا تمہارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں چپٹر ہی کلوز کر دیا گیا سارا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اس نے تمہیں یہ بتایا بات ہی ختم ہو گئے اب کسی حواز کوئی جواز ہے سبحانک اللہ مآبی حمدی کا نشہدون لا الہ الا انترنا استغفیر کا ونا توبو علی سارا علم کسی حواز ہے 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 سارا علم کسی حواز ہے